موسیقی خود کو ابینیتری اور موڈل بتانے والی ملکہ راجپوت کا بھی ایک بھئیو مہاراج سے کنیکشن سامنے آیا ہے جی ہاں ملکہ راجپوت دوارہ مہاراج پر ایک گمبھیر ایروپ لگایا گیا تھا ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ مہاراج نے اسے مہجال میں فسا لیا ہے اس نے سوشل میڈیا پر کچھ فوٹو بھی وائرل کیے اور یہ کہا کہ بھئیو مہاراج نے ان کی کتاب کی نو سو پچاس پرتیاں اپنے پاس دبا کر رکھ لی اور اس کے بعد بھئیو مہاراج کچھ جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے ملکہ راجپوت دوارہ اپنے میسج میں یہ بھی کہا گیا کہ بھئیو مہاراج دھوکے باج چال باج اور جھوٹ کا پلندہ ہے ملکہ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت محنت کر کے بھئیو مہاراج کو پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بھئیو مہاراج کے جیون کی پوری کہانی بتائی تھی لیکن وہاں کتاب بھئیو مہاراج نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد ان کو یعنی ملکہ کو اپنے مہجحال میں فسا لیا اور انہوں نے بھئیو مہاراج کے اوپر یہ بھی عورپ لگایا ہے کہ وہ الگ الگ نمبروں سے فون کرتے ہیں ملکہ نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کتاب واپس نہیں ملی تو وہاں کوٹ کا نوٹس بھی بھی بھیجیں گی اور اس بارے میں بھئیو مہاراج کے کچھ پتر بھی ان کے پاس ہیں اسی بیچ بھئیو مہاراج دوارہ گولی مار کر آتمتیا کر لی گئی اس کے پہلے ٹرسٹ دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ ملی کا دوارہ پبلسٹی پانے کے لیے بھئیو مہاراج کے اوپر منگھڑند آروپ لگایا جا رہے ہیں بھئیو مہاراج کے اوپر ملی کا دوارہ منگھڑند کہانیاں لکھی گئی تھی جسے ہم نے پرکاشت کرنے سے روٹ دیا ہے اور اسی بیچ بھئیو مہاراج کے سوست بھی خراب رہنے لگا اس لیے یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کل ملا کر بھئیو مہاراج دوارہ جب دوسری شادی کر لی گئی تو ملی کا کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھئیو مہاراج انہیں الگ الگ نمبروں سے فون کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنے موہ میں موہ جال میں انہیں خسابی رکھا ہے کل ملا کر ملی کا کا یہ بھی کہنا پڑا کہ جب انہوں نے فیس بک پر پوسٹ کیا تھا تب انہیں پتا نہیں تھا کہ بھئیو مہاراج نے ڈاکٹر آئیشی کے ساتھ بیوہ رچا لیا ہے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں